محبوب کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع ہوتے رہنا اور استغبار کرنا یعنی بخشیش تلق کرنا بارگاہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ عملی نمونہ بھی ہمارے لیے بہترین رہبری کر رہا ہے کہ ہم اپنے بات پر وڑی گار کر رہا ہوں آپ خود اثر انداز ہو جہاں کہ آپ افسرے والا ہو میں آپ کے زمین سے بھی پوری بیداری کے ساتھ سوال کرنے چاہتا ہی کہ وہاں آپ نے خواہدین کو بستدار کو باپردہ جو آیا کر کی تھی گبارہ کیا ہے یہ ان کو آنے تشمیر تام و ترز کا نشہ نامنہ جا ہے اور ان کی غیرت کو درگا رہا ہے ہر ایک انسان سوچے آج ٹو ایسا ہو رہا ہے دوستو ایک 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 مسئلہ ایک 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 ایش اٹھا ہے میں اپنے گریبان میں جھاک کر ہائی کو دیکھنے کی جو ہائی کو دیکھنے کی جو ہم ہیں ہم بھی سو دے ہیں کہ پرآن کی جسے ایسی آجتے ہیں جس میں اللہ نے انشاء مان ہو جو تو توڑا میں بھی کتانی کی ہے اگر آپ کے کچھے بھیجے انشاء مان کی آپ اگر جس میں جیسے کام جڑا ہے جو دیکھنے آپ سے انشاء اگر اللہ بھائی آپ کے مدھر میں اور کوئی ہجاب کا حکوم ہے یا جو چانگ مانگو تو جانگ دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہر جس نبی کا چاہو چلال دیں گے شلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بیلال مسالیموں کے کم حالا غلط ہے خیال نام مختبع ہاتھ سے چھوڑ دیں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں مسلمان ہر دور میں ہر دور میں اپنے ایمان کے ساتھ اپنے قرآن کے ساتھ اپنے حبیب کے فرمان کے ساتھ علم و انسان کے ساتھ پوری دوانائی کے ساتھ جیتا رہا جس کی وجہ سے دنیا پر پیراک نہیں رہا کہ تمہیں ان کو مٹا نہیں سکتے کہ شریعہ کے لیے وہ ہیں کہ جو اپنے مٹنے کو زندگی سمجھتے ہیں کہ قرآن کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے کہ ربالانے کی حقیقت کو بتا دیا تھا امام آلی مقام نے اہلے بیتے پہار میں اپنی جانوں کے نظر آنے بھی اپنے مٹتا پا کے دین کو کاما ربنے دیکھا اپنے گھرانے کے ایک ایک پر مٹتا ہوا دیکھا مگر مٹتا کے پرمان کو کٹتا ہوا دیکھتا جوارہ نہ کیا یہ ہمارے سامنے اس پا یہ ہمارے سامنے خدوا ہے تو بسرمان اسی عفت کے ساتھ دنیا میں دی رہا دشمنانے بھی نے دیکھا ان کو اگر ہم شریعہ سے دوچہ کرنا چاہے تو کیسے دوچہ کریں گے قرآن سے ان کا رشتہ کیسے ٹوڑیں گے پیغمبر اسلام سے ان کا رشتہ کیسے ٹوڑیں گے انہوں نے خوب غور کیا تو ان کے دماغ میں ان کے ذہن میں بات آئی کہ یہ جن ماں کا روت پیتے ہیں ان کی ماں بڑی حضادہ ہوتی بڑی غیر قمن ہوتی ہے بڑی وفاشیان ہوتی ہے کیسے میں ایک حدیث میں پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ماں کی حیاء بھی آپ کو معلوم ہو جائے میرے آقا کا مبارک دربار ہے ایک صحابی یعنی و خلال رضی اللہ عنہ نامی آقا کی بارکہ نے حاضر آئی اور حال یہ کہ ان کے صحرزادے کسی مارکہ میں شہید ہو چکے تھے تو اپنے جواز صحابی زادے کی وفاق کی خبر سننے کے لاب صدمے سے نیڈھار ہو کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حال کیا ہے شہرے پر نقاب ہے مکمل حجاب کے ساتھ آئی ہے پورا پردہ کی روی ہے مکمل پردہ ہے حجاب بھی ہے نقاب بھی ہے جرباب بھی ہے پورے کے پورے پردے کے ساتھ آئی ہے اور حضور علیہ السلام سے اپنے صحرزادے کے بارے میں پوچھ رہی ہے میرے آقا میرا بیٹا جو شہید ہو گیا اس کو عجر کس خدر ملے گا یہ پوچھ رہی تھی تو ان کے جواب میں مصطفیٰ جو فرمائے وہ بارد مہنوس سے پہلے ایک صحابی نے کہا اے خاتون تمہارا عجیب حال ہے کہ تم نے اپنے صحرزادے کو کھو دیا جوان بیٹا رخشت ہو گیا غم سے نڈھان حالت میں آئی مگر چہرے کا نقاب نہیں ہتا ہے چہرے کو برابر نقاب ڈالی ہوئی ہے حجاب پورا کا پورا تمہارے برن کو ڈھاکے ہوئے ہیں میں تمہاری اس حالت پر حیرہ ہوں کہ اس غم کی حالت میں بھی تم نے نقاب نہیں چھوڑا تم نے اپنے پردے کو رخشت نہیں کیا ہے اگر سبب کیا ہے بتاؤ تو وہ صحابیہ کا جواب شروع ام خلاب غیر اقمن ماں سے پیدا ہونے والی اولاد یقینا انقلاب بکا کرتی دنیا کے اندر وہ غیر اقمن خاتون کہنے لگی ان کے جبل آج بھی سنن عبود عبود شریف میں جگمگا رہے ہیں جیسے آسمان میں تارے جگمگاتے تھے انہوں نے نہایت ایک منان کی قیفت میں جواب دیا ان اذرہ ابنی فلن اذرہ حیائی کیا کہا اگر میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے تو کیا میں اپنی حیاء کو کھو دوں میں اپنے بیٹے کے وفات کی بڑا سے صدمے سے دو چار ہوئی ہوں تو اپنی حیاء کو کھو کر میں صدمے سے دو چار نہیں ہوتے اس لئے میں حیاء کی خاتل یہ پردہ کی ہوئی ہوں سبحان اللہ وہ جن کے درمیان لقاب وڑی ہوئی تھی وہ کون تھے یہ وہ حضرات تھے جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یہ وہ حضرات ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے کہہ کر امتحان اللہ نے لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے بھائی کسی بھی طالبیم کے امتحان اس کا استاذ لیتا ہے اور امتحان لینے والا بھی کتنا علم والا ہوتا ہے معلوم اگر کلاس امجدائی درجے کی ہو تو اس کے لحاظ سے اس قابلیت والے کو امتحان لینے کے لیے بٹھاتے ہیں اگر اعلیٰ درجے کی کلاس ہے جیسے جامعہ میں فاضر کا امتحان ہے اور آپ مولوی کے درجے کے استاذ کو اگر وہ امتحان بنا دیں تو وہ صحیح صلاحیتوں کو جانت نہیں سکتا ممتحن بھی جس کا امتحان لے رہا ہے اس کی صلاحیت کے لحاظ سے چنا جاتا ہے ہے کہ نہیں بلو تو اللہ امتحان لے رہا ہے تو وہ طلبہ کیسے تھے ہوں گے جن قرم امتحان لے رہا ہے وہ مصطفیٰ کی درس کہہ کے طلبہ ہیں وہ اصحاب مصطفیٰ ہیں اللہ ان کے دلوں کا امتحان لیا تقویٰ کے لیے تو ان کو تقویٰ کا پیکر پایا ان کے اندر پاکیزگی پائی وہ پاکیزہ جماع رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے سمت کے طور پر تاکیا اور وہ صحابہ کہ اہلِ بیت وہ جن کی طہارت کا قرآن نے اعلان کیا اِنَّمَا جُرِدُ اللَّهُ لِيُبْحِبَانِ قُبْرِ السَّحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَقْحِرَا تو اہلِ بیتِ اتحار پاک ہستیاں وہ وہاں موجود ہیں صحابہ اکرام تقویٰ والے وہ وہاں موجود ہیں ان کے درمیان وہ صحابیانِ نِقَار نہیں ہوتا رہا ہے ذرا سوچئے گا آج لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ ہے بھائی آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے نیتوں کو ہم دیکھتے ہیں پاکیزہ نیتیں ہیں صحاب نیتیں ہیں ان سے بڑھتی صحاب نیت مارے کون وہ صحابہ سے بڑھ کے پاک نیت مارے آج کے دور میں ہیں کیا وہ پاک گھستیاں اہلِ بیت سے بڑھ کر کے آج ہیں مگر میرے آقا نے فرمایا تھا حیدرِ کررار کو خطاب کر کے یا علیہو لَا تُطْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةَ اے علیہِ مرتضا دنیا کو بتاؤ کہ اگر کسی اجنبی پر نظر پڑھ جائے تو نظر جمعوں نہیں پہلی نظر جو اتفاقا پڑھ گئی معاف ہے بات کی نظر پر پکڑ اور گریب کریں نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا حرام ہے میرے آقا نے فرمایا ایک بدنگاہی جو ہوتی ہے وہ زہر میں بھجا ہوا شیطان کا تیر ہوتا ہے شیطان کا تیر وہ بھی زہر میں بھجا ہوا کتنا نقصان دے ہوتا ہوتا ہے آپ اندر رکھیجی یہ تو تعلیم ہے رسول پاک اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ وہ صحابیہ نے حیاء کا اتنا خیال کیا کہ صاحبزادے فوق ہو گئے شہید ہو گئے آئی ہے پورٹنے کے لئے تب بھی انہوں نے اپنے نقاب کو نہیں چھوڑا لوگ کہتے ہیں نقاب ہے یہ قرآن حدیث میں تم نے نہ قرآن پڑا ہے نہ حدیث پڑی ہے قرآن اور حدیث پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا حدیث کے الفاظ کہ تم نقاب کے حالت میں آئی ہو چہرے کا نقاب نہیں ہوتا ہے کہنے لگی میں نے اپنے پرزن کو کھویا ہے میں اپنی حیاء کو ہرگز نہیں کھوئی ہوں میں اپنی حیاء پر کوئی مسئیبت کو برداشت نہیں کر سکتا بیٹے پر مسئیبت آئی ہے سجمہ میں سہ رہی ہوں میرے آقا خوش خبری سنائیں گے کہ کتنا عجل ملے گا تو میرے آقا خوش ہو کے فرمانے لگے تمہارے بیٹے جو شہید ہوئے ان کو دو شہیدوں کے برابر عجل ملے گا کتنا دو شہیدوں کے برابر عجل اللہ کی حبیب کی بارگاہ تھی جو چاہے عنام آقا عطا کریں ایک شہید کے برابر ثواب فرمایا تو اتنا ملے گا دو فقے برابر ملتا ہے فرمایا تو اتنا ملے گا رب نے تو اختیار دیا میرے حبیب ثواب کے خزانے آپ کے حوالے ہیں جتنا چاہو بھی لاؤ جس کو جتنا چاہو عطا فرما دو میں نے کب پابندی لگائی بھی آپ کی عطائیں ہیں میرے مصطفیٰ امت میں بارتے جائیے دنیا کی نعمتیں بھی باٹیئے آخرت کا ثواب بھی باٹیئے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حیاء کا ایسا پاتیزہ ماحول کہ جس میں خباتی ہیں اس قیفیت میں بھی اپنے نقاب کو شوری نہیں اور قرآن مجید کی جب آیت ناظر ہوئی خواتین و مستورات کو چاہیے کہ اپنے دو پٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اپنے گریبانوں پر اپنے دو پٹے ڈالے رکھیں قرآن کا حکم آیا تو مصطفیٰ کی صحابیات نے اپنی چادروں کے کنارے چاک کیے ان کی اوڑنیاں بنائیں اور سر سے لے کر چہرے تک انہوں نے اس کو ان اوڑنیاں کے ذریعے سے ڈھاپ دیا کیونکہ حکم قرآن کا چکا ہے کیا عمل کا انداز ہے دیکھئے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم آپ حقنی شہزادیوں سے فرما دیجئے اپنی ازواد متحرات سے فرما دیجئے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کسی ضرورت سے انہیں باہر نکلنا پڑے تو اپنی بڑی چادروں کے پلوں سے اپنے چہروں کو ڈھاپ لیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہچانا جائے گا کہ یہ شریف خوادی ہوئے ہیں انہیں چھیڑا نہیں جائے گا سطایا نہیں جائے گا یہ قرآن ہے اللہ کے کلام میں کیا جا ہے کہ ازواد متحرات کو بھی حکم ہے کہ کسی ضرورت کے ایک جانا پڑے تو جربا بڑی چادر جو ہوتی ہے اس کے پلوں سے اپنے چہروں کو ڈھاک لیں مصطفیٰ کی شہزادیوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ چہروں کو ڈھاک لیں اور عام مومن عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ چہروں کو ڈھاک لیں اور حضرت کے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ اس آیتِ قرآنیہ کی تفسیر میں فرمانے ہیں عمر اللہ حیساء الممین اللہ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بڑی بڑی چادروں سے بڑی چادروں کے ذریعے اپنے سروں کے اوپر سے چہروں کو ڈھاک لیں وَيُبْدِينَ عَيْنَ الْوَاحِدَا اور صرف آگھ پھری رکھے چہرے پر رقاب ڈال لیں یہ ہے حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کی اس آیتِ مبارکہ کے سلسلے میں تفسیر اللہ کا یہ حکم ہے تو قرآن کے معصر ہونے کے بعد ازبادِ متحرات بھی چہرے کو ڈھاک کر مکمل بدن کے حجاب کے ساتھ اکلتی ہے کبھی زورت پڑھنے پر مصطفیٰ کی شہزادیوں کا بھی یہ عالم ہے دیگر احسا صحابیات کا بھی یہ عالم ہے اس زمانے سے لے کر آج تک اپت معاب خباتین پردے میں اپنا تحفظ محسوس کی پردے میں اپنی عظمت اور اپنی حیات کی حفاظت محسوس کی لیکن دنیا سمجھ رہی ہے عورتوں کیلئے یہ قید ہے پردہ نہیں اسلام نے جو حکم دیا ہے اس میں کہ بھی بھی کوئی خید نہیں ہے راحت ہے اس کے لیے اس کی شرافت کی حفاظت ہے قرآن مجید کا انداز دیکھو میرا رب جس نے عورتوں کو بھی پیدا کیا مردوں کو بھی پیدا کیا ہر ایک کے مزاج کو جاننے والا فرما رہا ہے اے مقدس عورتوں تم میری نگاہ میں اس درجے میں ہو کہ تمہارے چہرے ہی کو چھپانا نہیں لہرانوں بلکیہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِقْنَ بِأَرْجُلِهِنَّا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینتِهِنَّ عورتیں اگر چلیں اور ان کے پاؤں میں پازیب ہوں پاؤں میں زیبر پہنی ہوئی ہوں قرآن یہ فرما رہا ہے جب وہ چلیں تو پاؤں زور سے نہ ماریں کیونکہ زور سے پاؤں زمین پر پاریں گی تو وہ جو پازیب پہنی ہوئی ہیں اس کا لوگوں کو علم ہو جائے گا تو جو پروردگار ایک مسلمان عورت کے پہر کے زیبر کو بھی غیر پر ظاہر ہوتا ہوا دیکھنا دوارہ نہیں کرتا وہ بے پردہ اس کو کیسے دیکھنا دوارہ کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دور کرنے کی بات ہے ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن اس طرح ایک عورت کا تقدس اور اس کی عزبت کا پاسمان ہے لوگ کوٹھ میں مسلمان کی حیثے سے انوائندگی کر رہے ہیں اسلام کے اندر یہ کوئی امپوٹنٹ چیز نہیں ہے یہ لازمی شئے نہیں ہے ارے تم کو شرمانی چاہیے مسلمان کہلاتے ہوئے اگر تم مسلمان ہو تو تم مسلمان نام کی وجہ سے نہیں ہوئے اللہ کے قرآن کو مان کر ہوئے مصطبع کے فرمان کو مان کر ہوئے اگر تم کو علم نہ تھا تو پوچھتے ہوتے اور بطانے والے جو بطان کے بہل اعلان بھی کر رہے ہیں اور فتوہ بھی لے رہے ہیں حالیہ جانی نگانیہ کے دور لفتہ میں ایک مفصل سوال نام آیا تو میں نے سترہ ستھاق پر مشتمل ہجاب کی نویت کو واضح کرتے ہیں جبانے کا جس میں قرآن کریم کی آیات پردے کا کہاں حکم ہے چہرہ چھپانے کا کہاں حکم ہے سلڈھاکنے کا کہاں حکم ہے خواتین جو بولیاں ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے جملوں کے لئے کیا حکم ہے مردوں کو نگاہے کے جھگانے کے لئے کیا حکم ہے تفسیلات بیان کی اور آیتِ قرآنیہ کی روشتی میں اور مصطفیٰ کی صحیح احادیث کی روشتی میں صحابہ کے آثار صحابیات کے آثار کی روشتی میں اور چاروں مذاہبیں فقیقیہ کے ائی محبق ہنفی شاہ پہی مالی کی حملی کی تحرکات کی روشتی میں واضح کر دیا کہ یہ اسلام کا شعار ہے یہ مسلم خواتین کے تقدس کے تحفظ کا ذریعہ ہے یہ ان کی اذبت کی حفاظت ہے اس میں کوئی پارنجیسی بات نہیں ہے کہ ان کو اس بابندی کی وجہ سے دبایا گیا ہے نہیں نہیں تم نہیں سمجھ سکتے تم خدا کے نظام کو دیکھو تم اپنے وجود پر ایک نظام ڈالو تائیرانہ تمہارا پورا پیکر تمہارے سامنے ہے سر سے پاؤں تک ذرا دیکھو تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے تمہارا سر دکھائی دے رہا ہے ہاتھ پاؤں دکھائی دے رہا ہے میں مردوں سے بول رہا ہوں جو اپنی اقلقے گھوڑے گھوڑاتے ہوئے عورتوں کے پردے پر اعتراض کرتے ہیں کہ پردہ کرنا دقیان اسی خجالات یہ پرانی ریوالات ہیں یہ ماردن دور میں عورت کو مردوں کے سانہ بسانہ چلنا چاہیے لہذا پردے کی ضرورت نہیں ہیں ارے مسلمان کبھی بھی ترقیقی راہ میں پیسے رہدار نہیں ہیں اسلام تو ہر میدان میں مسلمانوں کو آلے بڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے تم میڈیکل کالیج میں پڑھو تم انجنیرنگ کالیج میں پڑھو تم لاک کالیج میں پڑھو تم کامس کالیج میں پڑھو تم دنیا کی ترقیات کی ترقیات آگے پڑھو تمہیں روکہ نہیں گئی تعلیم کے ایڈوکیشن کے میدان میں اسلام ہی ہے جو سب سے پہلے حکوش میں آتا ہے اقراب اسم ربی کرلہی خلق خلق الانسان من علاق اقراب ربکل اکرم اللہ علمہ بالقلم یہ قرآن ہے بھائی سب سے پہلے اللہ کا پیغام دنیا میں آیا ہے مصطفیٰ کے خلق اتھر پر تو یہ پانچ آیتیں ناصر ہوئی اور اس میں کیا حکم ہے پڑھئیے اپنے رب کے نام سے دستے پیدا کیا تو اللہ نے پڑھے کا حکم قرآن کی پانچ آیاتوں میں دو مرتبہ دیا پڑھئیے اپنے رب کے نام سے قرمائے پہلی آجتے پھر تیسری آجت میں فرمایا اقراب ربکل اکرم پڑھئے اور آپ پر بہت درم کرنے والا اللہ یعلمہ بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اللہ مل انسانہ مالم یعلم انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا ہے قرآن نے پہلا حکم پڑھنے کا دیکھا دنیا کو بتایا ایڈوکیشن کے بیدان میں کبھی دین پیچھے نہیں رکھا ہے اب لوگ کہیں گے یہ مرگوں کے لئے اور لوگوں کے لئے کہاں ہیں ارے سنو تم حقیقت کو نہیں جانتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی کہاں بولو غیرِ حرامے کہاں نازل ہوئی غیرِ حرامے بولیے غیرِ حرامے اب یہ پانچ آیتیں نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں مردوں کے مذہبے میں نہیں جا رہے ہیں جہاں تواف خانے کعبہ ہوتا وہاں نہیں جا رہے ہیں یہ پانچ آیتیں لے کر مصطفیٰ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرتِ خدیتِ القبرہ کو قرآن کے آئے دیں سناتے ہیں مصطفانِ ایجوکیشن کے میدان میں ایک عورت کو پہلے قرآن سنا کر یہ ہے جیسی ہے کہ میں تعلیم کے بیدان اپنی بیٹیوں کو پیچھے دیکھنے ہی چاہوں سبحان اللہ تم سمجھ رہے ہو کہ عورتوں کو تعلیم سے روک رہا ہے پردہ نہیں نہیں پردہ کے ساتھ اس کو تعلیم کے بیدان میں آگے بڑھنے کی تلقیم کی گئی صحابیات میں بڑی بڑی ڈرکتر اور بڑی بڑی حقیمہ بھی تھی قبیبہ بھی تھی ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی صحابیات صرف پردہ نشینی کی حالت میں کھر ہی کے اندر رہتی تھی ہوں گی ارے بڑے بڑے مزجلوں میں مارکوں میں مسلمان زخمی ہو جاتے تھے ان زخمیوں کا علاج برہم پتی کرنے والی مصطفیٰ کی صحابیات ہوا کرتی تھی سبحان اللہ وہ علاج معالجہ کرتی تھی اے ہماری مقدس خواتیوں مستورات تمہیں گمرا کروایا جا رہا ہے بہتایا جا رہا ہے اسلام میں تمہیں پڑھائی سے روکا نہیں ہے تمہیں ڈاکٹر بننے سے روکا نہیں ہے تمہیں سرجری کرنے سے روکا نہیں ہے تم دنیاوی ترقیات کرو لیکن تمہارا یہ پردہ اس ترقی میں رکاوٹ کبھی بھی نہیں بن سکتا پہلے والیوں کے لئے رکاوٹ نہیں بنا تو تمہارے نے رکاوٹ کیوں مننگا انہوں نے پردے کے ساتھ ہی سب کچھ کیا ہے وہ زخنیوں پہ علاج بھی کرتی تھی اور پیاسوں پہ پالی بھی پیلاتی تھی مرہم پٹی بھی کرتی تھی احادیث مبارکہ میں بلکہ اس سے بڑھتے کیا ہو مصطفیٰ کی شہزادی کا تم نے یہ سنا کہ سیدے کائلات جنبی خواتیم کی سردار ہے تم نے یہ سنا کہ وہ شہزادی وہ ہیں کہ جب حسد میں میدان میں آئیں گی وہ جدر سے گزریں گی ساری کے ساری مخلوق کو حکم ہوگا کہ نظروں کو جھکاؤ اس لیے کہ مصطفیٰ کی شہزادی گزر رہی ہے اس پر میں نے اپنے شیر میں یوں کہا ہے بابا سے حرمت زہرہ جھکی ہوں گی سبھی نظریں بابا سے حرمت زہرہ جھکی ہوں گی سبھی نظریں جدر سے حشر میں گزریں گی زہرہ یا رسول اللہ جدر سے حشر میں گزریں گی زہرہ یا رسول اللہ یہ سجیدے کائنات کا تم نے مقام بیکھا ہے ان کا پردہ سنا ہے اس پردے کی قیفیت میں رہنے والی خاتون نے مصطفیٰ کا علاج کیا جس وقت حبیب پاک میدان اہد میں زخمی ہو گئے تھے مصطفیٰ کے دنگانے عبدال شہید ہو گئے چہرے انور زخمی ہو گیا خون شریف پہ رہا تھا خون تھمتامہ تھا سجیدے کائنات مصطفیٰ کے مقدس کون کو بہنے سے رکھنے کے لئے عراج کر رہی تھے بخاری شریف جلدے دوہ میں آتا ہے قرآن کے بعد جس بخائی کے دردہ اس میں آتا ہے تو بولو کہاں عورتوں کو پیچھے رکھا گئے مصطفیٰ کی شہزادی نے علاج کیا کہ نہیں اور عہد کے میدان میں آئی کہ نہیں علاج تو گھر میں بیٹھ کے نہیں پیتھی جہاں مصطفیٰ تھے وہاں تھی تو بھردہ کم کہا کہ واہر نہیں نکلنا چاہیے کم کہا کہ دنیا بھی تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے ہر میدان میں آگے بڑھو تمہیں کوئی کہیں روپتا نہیں ہے اسلام مگر یہ اسلام ہے جو تمہارے لئے پردے کی پابندی لگاتا ہے تو تمہاری عظمت اور تقدس کی حفاظت کے لئے لگاتا ہے اب اس پر میں ایک منطقی اور عقلی دلیل آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کو پردہ کیوں مردوں کو کیوں نہیں چہرہ عورتوں کو کیوں چھپانا مردوں کے لئے بھی تو ہونا چاہیے وہ کھلے بالوں سے پھیریں تو کوئی بات نہیں عورتیں کھلے بالوں سے نہیں پھیرنا وہ بھی گورے بھنتے ہوں تو ان کے لئے چہرے پر کوئی نقاب نہیں ہے لیکن ان پر نقاب کی پابندی کیوں عورتوں کے لئے کیوں ایسا تو یہ کیوں کا حکم اگر کوئی ملہ دیتا تو ملہ سے پوچھو ملہ نے حکم خدا کو سنایا ہے حکم تو اللہ نے دیا ہے اللہ کی باردہ ہمیں رجوع کرو اے مولا تو نے عورتوں کے لئے چہروں کو بھانتنے کا حکم کیوں دیا ان کے لئے سر کو چھپانے کا حکم کیوں دیا حتیٰ کہ پاؤں تک زور سے زمین پر پٹکتا چلنے سے گوکا ہے کہ اس کا چھپا ہوا زیور کہیں ظاہر نہ ہو جائے یا اللہ تم نے اتنا کیوں لحاظ رکھا ایک عورت تو کیوں تم نے ایسا پابند کر دیا تو خدا کی رحمت جواب دیتی ہے اے نادان میں رحمان و رحیم ہوں جب میں نے حکم دیا ہے اے ترازانہ انداز سے میرے پاس نہ حکمت جاننا چاہتا ہے تو میں تجھے سمجھا دوں اب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری دستگیری کرتی ہمیں سمجھایا جاتا ہے ذرا دیکھو قیمتی شئے کی حفاظت کے لئے اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے آپ بولیں گے وہ کیسے آپ کا جسم پورا کا پورا دکھتا ہے لیکن آپ کا دل نظر آتا ہے کہ بولو دکھتا ہے اسی کو اپنا دل بولو جی جی نہیں کیوں نہیں دکھتا دی اندر ہیں سینے میں کہاں ہیں بائیں چھاکی سے دو انگل نیتے تر چیزانی دل ہے اچھا دل مرکہ سے حیات ہے اور دل وہ ہے کہ جس پر اٹائک ہوا تو بجوی نہیں سکتا انسان ہاتھ اٹائک ہوا ہوتا گئی ارے ایک لان اہم اور وہ ایسا اہم پارٹ تو یہ آپ کے ہاتھ کی طرح نظر کیوں نہیں آ رہا ہے ہاتھ دکھ رہا ہے تو گل کیوں نہیں دکھ رہا ہے پیر دکھ رہا ہے تو گل کیوں نہیں دکھ رہا ہے سر دکھ رہا ہے تو گل کیوں نہیں دکھ رہا ہے تو جواب یہ ہے کہ سر بھی قیمتی ہے ہاتھ بھی قیمتی ہے مگر اور زیادہ قیمتی کوئی شاہ ہے وہ دل ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے اس لئے اس پندر شپا جا گیا اس کی حفاظت کی گئی تو کسی کی حفاظت کے لئے پردہ رکھا جاتا ہے یہ اس کے لئے تکلیف کی بات نہیں ہے رہت کی بات ہے اگر اس دل کو اوپن کر دیا جائے تو پھر اپنا حال کیا ہوتا ذرا جائزہ لینا ہو تو چھیو اور دل کو باہر رکھو پھر بولا میں انصاف کرتا ہوں میرا ہاتھ باہر ہے تو دل بھی باہر رہنا چاہیے نکالو ذرا اپنے دل کو پھر اس کے بعد ہم سے پوچھو ہوتا کیا ہے آپ کا انجام تو عزیزان امہترم اللہ پاک نے معاشرہ انسانی میں ایک عورت کو دل کا درجہ دیا ہے پورا انسان باڈی ہے اور عورت دل کے حیثیت رکھتی ہے نارے رسالت نارے رسالت سبحان اللہ اس لیے دل کو جس طرح اندر محفوظ رکھا گیا عورت کو بھی اسی طرح ہفاظت میں رکھا گیا سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے تو دل کو تیجوری میں رکھے نکلتے ہیں کہ آجی دل ساتھی رہتا پردے میں رہتا مگر ساتھ ساتھ جائے اگر اگر اگزار رہے ہیں تو ساتھ چلیے بیگم کو لے جانا ضروری سنت کے تو لے جائیے آپ مگر اس کو دل کی طرح انظر چھپا کے لے جائیے ہاتھ کی طرح دکھاتے ہیں مت لے جائیے پاؤں کی طرح بتاتے ہیں مت لے جائیے وہ پاؤں کی چپل کی طرح نہیں ہے ہاتھ کی گھری اور رگوٹے کی طرح نہیں ہے انسانی سوسائٹی میں عورت دل کی طرح اس قدر سے اس کے لیے حجاب ہے پردہ ہے نکاب ہے پاپنگ